اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیالہ نعمت الاسلامی وقفا بہا نعمہ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 253 سے شروع کریں گے سورہ البقرہ کی اور یہاں سے جو ہے تیسرا پارا جو ہے اس کی بھی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعدہم على بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات وآتینا عیسی بن مریم البینات وآیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمنا ومنہم من کفر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولکن اللہ یفعلو ما یرید we have made some of those messengers to excel the others among them are they to whom Allah spoke and some of them he exalted in ranks and we gave clear signs to Isa son of Maryam and strengthen him with holy spirit and if Allah had so willed those after them would not have fought one another after clear signs had come to them so there were some who believed and some disbelieved and if Allah willed they would not fight with one another but Allah does what he wills تو پہلا جو اس کا جو پارٹ ہے اس آیت کا اس کے اندر کیا ہے قرآن جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اس ایکشلی ایک ڈسکشن کی اوپر ایک kind of a useless ڈسکشن ایک بیکار سا تفسرے کی اوپر کہ کس نبی کا کس رسول کا ردبہ جو ہے دوسرے سے کم ہے یا زیادہ ہے یہ جو درجے ہیں نا نبیوں کے یہ اللہ نے دیئے ہیں اپنے نبیوں کو اس آیت کی تھوڑا سا بیگراؤنڈ بھی یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے وہ آپس میں آکے اختلاف کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ ہمارے نبی جو ہیں یہ ان سے ان کی فوقیت ہے ان کی فضیلت ہے اور وہ کچھ نبیوں کو بی لٹل بھی کیا کرتے تھے جیسے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے ان کو kind of حقیر سمجھا کرتے تھے تو قرآن اس کو رسپانڈ کر رہا ہے ان کے یہ جو ڈسکشن تھا اس کی اوپر یہ قرآن تفسرہ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلام کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون سا نبی بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں یہ اللہ کا پرراؤگیٹیو ہے یہ اللہ کی ترجیح ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے نا اللہ کی مشیعت اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہوتی مگر بات یہ ہے کہ کیا جو چیز ہو رہی ہے اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کا پلیجر ہے وہ دوسری چیز ہے اچھا ایک اور جو چیز یہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی جو ہے نا فورس نہیں کرتا کوئی طاقت کا استعمال نہیں کرتا لوگوں کے اوپر کہ وہ ایک کوئی پرٹیکلر جو راستہ ہے اس کو اختیار کریں انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا بھیجا ایک امتحان کے لیے اور اس کے ساتھ سا جو ہیں بہت سارے نبی اور رسول بھی بھیجے تاکہ ان کو ہدایت دیں اب انسان کے پاس آزادی ہے اس کے پاس اپنی چوئس ہے وہ خود انتخاب کر سکتا ہے کہ کون سا راستہ لے یا تو وہ جس کو کہتا ہے نا آزادی اللہ نے دی ہے ان چوئس اور یا اس کو صحیح استعمال کرے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ تمام جس کو کہتا ہے نا آکاؤنٹیبیلیٹی ہے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کریں یہ جو ایمان ہے یہ تو ہمارے جس کو کہتا ہے نا ورڈ سے ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ عمل سالح ہیں اس کے ساتھ جو ڈیتز ہیں جو عمل ہیں یہ پریکٹیکل ڈیمسٹریشن ہے ہمارے ایمان کا تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ do we accept اللہ as the owner کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا اصلی مالک اللہ ہے یا نہیں تو اللہ ہم سے کیا فرماتا ہے کہ تم یہاں پہ نیکیاں جنہیں جن کو کہتا ہے یہاں خرچ کرو تاکہ تم نیکی کماؤ یہ فائدہ جو ہے انسان کو کہاں ہوگا یہ فائدہ ہوگا جہاں پہ ہمیں اس فائدے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور وہ ہے آخرت مگر اگر لوگوں کا آخرت کیوں پر جس کو کہتے ہیں کہ believe جو ہے وہ کمزور ہوگا that's a real challenge پھر وہ اس دنیا کے اندر جو ہے نا خرچ کرنے میں بڑے reluctant ہوں گی تو یہ جس کو کہتے ہیں نا freely spending in Allah's way یہ definitely آسان کام نہیں ہے اور اس کے لئے جو ہے انسان کا بڑا strong یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اس میں آخرت میں ہمیں اس کا سلح ضرور ملے گا اگلی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذل لذی یشفع اندہو الا بی اذن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یخیطون بشائم من علمہ الا بما شاہ وسیع کرسیوہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظوخما وہوالالیو لذیم there is no god but he the ever living the eternal neither slumber nor sleeps overtakes him for him is all that is in the heavens and in the earth who is there who can intercede with him except by his permission he knows what is before them and what is behind them and they cannot comprehend anything of his knowledge except what he pleases his throne extends over the heavens and the earth and he feels no fatigue in guarding them and he is the most high the great so آیت القرصی بہت ساری اس کی خوبیاں بہت ساری virtues ہیں بہت ساری authentic حدیث اس کو آپ کو ملیں گی کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے عظیم جس کو کہتے ہیں آیت ہے اللہ کی کتاب کی ایک دفعہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یہ سب سے زیادہ آیت کونسی سب سے زیادہ which is the greatest آیت of قرآن سب سے اونچی آیت کونسی تو پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیت القرصی یہ ابنے کثیر کے اندر آتی ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اس کو آیت القرصی کو پڑھنے میں خاص طور پر سونے سے پہلے جو ہے اس کو اگر پڑھیں تو اللہ تعالی جو ہے ایک محافظ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیتا ہے جو کہ صبح تک رہتا ہے اور وہ کسی شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا ایک اور حدیث کے اندر حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آیت القرصی پڑھے ہر فرض نماز کے بعد تو کوئی بھی چیز اس کو روکتی نہیں ہے جنت میں داخلے سے except death یعنی کہ سوائے اس کو کہتے ہیں نا موت کے یہ نسائی کی یہ حدیث ہے اچھا اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آتی ہے منظر لذی یشفو اندہو اللہ بی ازنے who is there who can intercede یعنی کہ کون ہے جو سفارش کر سکے with him اللہ کے ساتھ سوائی یہ کہ اللہ کے permission اللہ کے حکم کے بعد تو یہ اللہ جو ہے نا اللہ is not obligatory اللہ کی جو اس کو کہتے نا he is under no obligation of anyone کہ وہ کسی کی سفارش سنے یا نہ سنے یا کسی کے پاس اتنی مجال بھی ہو کہ اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو کے سفارش کر سکے کیوں اس لیے کہ اللہ تو master ہے وہ تو مالک ہے he is the owner وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور اس سے اوپر کوئی بھی نہیں اس لیے کسی کو no one is entitled to question him جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ لوگ غصے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے تو ان کو یہ یاد رہنا چاہیے there is no such chance no such chance اللہ کی عظمت کو پہچانے اللہ کی عظمت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ایک لفظ نہیں کہہ سکے گا جب تک کہ اللہ کی explicit permission نہ ہو لا اقراح فی الدین قد تبین الرشت من الغی فمین یکفر بالتاغوت و یقمم باللہ فقد استمسک بالعروت وسقہ لن فی سامن لہا واللہ سمیع علیم there is no compulsion in دین guidance and error have become clear so whoever rejects the تاغوت and believes in اللہ he has grasped on a firm handle which will not break and اللہ is hearing and knowing پہلی بات یہ لا اقراح فی الدین اس دین میں کوئی جس کو کہتا ہے جبر نہیں ہے کوئی زور نہیں ہے دین کے اندر ایمان جو ہے وہ جو ہے کسی کے دل کے اندر کسی ایکسٹرنل پریشر سے نہیں آسکتا کہ ہم اس کو جس کو کہتا ہے کسی فورس سے کسی کو جو ہے مومن بنا دیں یہ تو ایک دل کا معاملہ ہے اس لیے اس کے اندر طاقت اور زور جو ہے جس کو کہتے ہیں لوگ ایمان کو نہیں لے کے آسکتے پرافیس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے پرافیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جس کو کہتے ہیں زور لگا کے کسی کو تم مسلمان نہیں بنا سکتے اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ تو بلکل پلین ہے وہ تو صاف ہے بلکل واضح ہے دیر فور دیر فور دیر فور نیڈ تیر فور انیون تو ایمبریس اسلام کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کیوں پر زور ڈالیں کہ وہ مسلمان ہو جائے اور پرافیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر کہا اللہ شخص کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو اسلام کے لیے روشن کر دیتا ہے اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے اور وہ پھر شخص خود ہی اسلام کو جائے اسلام اسی میں یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو اندھا کر دیتا ہے یعنی اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور مہور لگا دیتا ہے اس کے سننے کیوں پر اور دیکھنے کیوں پر تو پھر اس کو نیڈنگ یہ کیا چیز تاغوت کیا تاغوت جس وہ کہتے ہیں کہ ایک لیمٹ سے بھر جائے یعنی بغابت ہو جائے اللہ کے خلاف جو بھی چیز باغی ہو کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جائے یعنی بیسائی اللہ یا جو چیز اللہ سے انسان کو مور دے اللہ کی طرف سے انسان کو مور دے یا انسان کو گناہ کی طرف لے کے جائے یہ تمام چیزیں بغابت کے اندر آتی ہیں یہ تمام چیزیں ریبیلین اور تاغوت کے اندر آتی ہیں تو جس نے تاغوت کو مسترد کر دیا تو اس نے پکڑ دیا ایک ایسے جس کو کہتے ہیں گرفت کو کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ کیا ہماری جو گرفت ہے وہ مضبوط ہے یا نہیں تو یہ جس نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ حفاظت میں رہ گیا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ محروم بھی ہو گیا تو یہ جو گرفت قرآن بتاتا ہے وہ گرفت مضبوطی سے پکڑ ہوا ہے تو ہمیں کھنے ہماری زندگی کے اندر کمزور نہ پڑ جائے اللہ is a guardian of the faithful he brings them out of darkness into light and as for those who reject faith their تو یہ ایمان جو ہے نا فید یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کہ جس کے پاس یہ خزانہ آ گیا جس کے پاس یہ نعمت آ گئی تو اس کے پاس تو اللہ کا اعبادہ آ گیا کہ اللہ تعالی اس کا ولی ہے اللہ نے کہا نا اللہ ولی اللہزین آمنوں اللہ اس کا فیتفل کا جو ہے نا ان کا ولی بن جاتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے اگر اللہ کی سرپرستی ہے ہمارے اوپر اور کفر جو ہے وہ کتنی بڑی خسمتی ہے کتنی بڑی مس فورچون ہے کہ یہ نہیں کہ کفر کے جو ساتھی ہیں اس کے ولی کون ہے وہ باغی ہیں یعنی کہ وہ اس کے سرپرست ہیں اچھا ایک اور جو چیز یہاں پہ آتی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر وہ نور کا جو ورڈ آتا ہے نا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے من الزلمات الا نور کہ نور کا جو ورڈ آتا ہے نا وہ واحد میں آتا ہے سنگلر میں آتا ہے اور جبکہ ظلمات دارکنس آتا ہے تو وہ اندھیروں میں آتا ہے یعنی کہ جمع کے اندر آتا ہے یعنی کہ نور تو ایک ہی ہے لائٹ تو ایک ہی ہے مگر جو اندھیریں ہیں ان کی انفینٹ شیڈز ہیں ان کی بہت سارے شیڈز آف دارکنس ہیں تو اللہ تو نور ہے اس کائنات کا بھی زمین کا بھی وہ ہمیں انوائٹ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اپنی طرف انوائٹ کر رہا ہے تو جو بھی شخص اللہ اس کو فالو کرتا ہے جو بھی اللہ کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کس پہ ہدایت دیتا ہے اس راستے پہ ہدایت دیتا ہے جو اس کو نور کی طرف لے کے جاتا ہے یعنی امن کی طرف لے کے جاتا ہے یعنی اسلام کی طرف لے کے جاتا ہے تو it is only Allah یہ صرف اللہ یہ ہے جو کہ انسان کو you know who delivers his believing servant وہ in fact انسان کو لے کے جاتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ راستہ ہے اندھیرے میں اور کون سے اندھیرے ہیں اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندھیرے کبھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں ہمیں کبھی شک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے ہمیں بے یقینی ہوتی ہے ہیزیٹیشن چل رہی ہوتی ہے تو ان سب کے اندر ان سارے اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے ہم جب اپنے دوستوں کو پرکھیں تو اسی پوائنٹ ہیو پرکھیں who is your true friend آپ کا اصلی دوست کون ہے آپ کا اصلی دوست وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے تو جو سچ ہے وہ تو یہ کہ the truth is one اور کفر جو ہے وہ تو various shades کے اندر آتے ہیں all of them are false تو ایک اور جو چیز ہمیں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جو نور جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اندھیرے پہ غالب آ جاتا ہے چاہے کتنا بھی جس کو کہتے ہیں مدھم کیوں نہ نور ہو وہ اندھیرے کو ضرور مٹا دیتا ہے یہی چیز سچ کے لیے ہوتی ہے similar is what truth کہ it will always overcome falsehood ٹھیک ہے تو جو شیطان کے سپورٹر ہوتے ہیں اس کے حامی ہوتے ہیں یعنی کہ جس کو کہتے ہیں جو کہ کفر کرتے ہیں disbelievers ہوتے ہیں تو پھر شیطان ان کے لیے یہ راستہ خوبصورت کرتا ہے کون سا راستہ جہالت کا راستہ میس گائیڈنس کا راستہ گمراہی کا راستہ اور پھر ان کے دلوں کے اندر وہ اس دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے اب ویل کی محبت ڈال دے گا بچوں کی محبت ڈال دے گا نیشن کی جوب کی ریکنگنیشن کی پاور کی تمام چیزوں کی اور جب یہ محبتیں اللہ کی محبت سے اوپر چلی جاتی ہیں یعنی کہ اس کی محبت سے پھر انسان انسان کفر آ جاتا ہے تو قرآن کس کا تذکرہ کر رہا ہے اس بادشاہ کا تذکرہ کر رہا ہے جو کہ بیسیکلی جو کبھی بھی وہ تیار نہیں تھا ہدایت دیکھنے کے لیے نہ ہی ہدایت کے بارے میں سننے کے لیے تیار تھا اب یہ کون بادشاہ تھا اس کی یہ مملکت کون سی تھی کہتے ہیں کہ یہ بیبلون کا بادشاہ تھا جو بیبلون میں ایک شہر تھا ار کے نام سے یہ وہی شہر تھا جہاں پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یہ جو بادشاہ تھا یہ بہت ہی یعنی کہ طاقتور تھا وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپس ایپسلوٹ پاور کرپس ایپسلوٹلی تو چونکہ اس کے پاس کمپلیٹ طاقت تھی تو ایپسلوٹلی یہ کرپ ہو چکا تھا تو یہ جو بادشاہ تھا اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک محدود پاور دیوی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو طاقت اللہ نے دیوی ہے یہ بڑی محدود ہے اور ہم اس کو کبھی غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی اچھی طرح بھی استعمال کر سکتے تو پہلا آگومنٹ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا اس بادشاہ کو کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے تو اس بادشاہ نے ایک شخص کو بلوایا اور اس کو قتل کر دیا تو حضرت ابراہیم ریالائز ان کو ایک دم یہ کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کو ہدایت نہیں دیکھ سکتا تو یہ جب رویہ ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے اور وہ پھر جو ہے یعنی کہ اس کو پاور بھی اللہ دے پوزیشن بھی دے اور وہ پھر اس نعمت کا جس کو کہتا ہے ناجائز استعمال کرے یہ اس بادشاہ کی پوزیشن تو حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ اچھا تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو اب یہ جو بادشاہ تھا اس کو یہ ریالائزیشن ہوئی کہ یہ جو میرے پاس پاور ہے وہ محدود پاور ہے میری طاقت وہ بھی limited ہے اور the like of him who passed by a town and it had fallen down upon its roof he exclaimed how shall Allah give it life after its death so Allah caused him to die for 100 years then raised him to life he asked him how long have you lain here he answered I may have been here for a day or a part of day he said you have been lying in this state for 100 years now look towards your food and the drink they have not spoiled and look towards your donkey and we have made you a sign for people and look towards the bone how we have set them together then clothed them with flesh so when it became clear to him he said I know that Allah has power over all things تو یہ بھی story جو ہے یہ کہانی جو ہے بنی اسرائیل کی تھی ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے تقریباً 580 بیسی کے اندر ایک بادشاہ تھا نبوکت نظر وہ بیبلونیا کا بادشاہ تھا اس نے یہاں پہ آکے حملہ کیا جیرسلم کی اوپر جیرسلم کو جلا دیا پورا شہر کو تباہ کر دیا ان کا جو وہاں پہ حیکل سلمانی تھا اس کی تیس نحس کر دی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کے وہ لے گیا وہاں سے پچاس سال کے بعد ایک پرشن بادشاہ تھا ذلقر نین اس نے وہاں پہ حملہ کیا نبوکت نظر کو ارگنی کے ڈیفیٹ دی اور اس نے پھر یہ جو تھے بنی اسرائیل کو ان کو جس کو کہتے ہیں فریڈم دے دی ان کو فری کر دیا تو جب ان کو فریڈم ملی تو ان کے ساتھ ایک نبی تھے حضرت عزیر وہ واپس آئے جیرسلم پہلے شخص تھے جو کہ واپس جیرسلم آئے تو جب وہ جیرسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ کھنڈرات بھی ختم ہو چکے ہیں اس کے تو ان کے دل میں یہ آئی کیا اللہ کیسے اس کو زندہ کر سکتا ہے سال میں کتے عرصے رہے تو اس میں حضرت عزیر نے جواب دیا کہ میں بھی ایک دن یا ایک دن کا حصہ تو مقتصر آپ دیکھیں نٹ شیل جو ہے نا وہ یہی ہے لائف ڈیتھ لائف یہ اسی قسم کا جواب جو ہوگا انسانوں کا بھی ہوگا جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے جس کہتے ہیں حساب کے دن اس دن ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ بھی اس وقت یہی کہیں گے کہ ہم یا تو یہاں پہ ایک دن رہے یا ایک دن سے کہیں دوسری جو چیز وہ یہاں پہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ بڑا نا امید ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا زوال دیکھتے ہیں لوگوں کا زوال دیکھتے ہیں شہروں کا زوال دیکھتے ہیں سیولائزیشنز کا زوال دیکھتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی نہیں اگریں گے مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تیسری چیز جو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ اس آیت کے اندر کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نہ سسپینڈ کر دیتا ہے فیزیکل لاز کو اور بڑا سیلیکٹیولی سسپینڈ کر دیتا ہے کہ اپنے قانون کو اس کہانی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون پر موطل کر دیا کھانے کی اوپر اور پینے کی اوپر مگر گھدے کی اوپر نہیں کیا وہ گھدہ گوٹ مگر وہ مر گیا وہ تو صرف جو کہتے ہیں ہڈیوں میں کنورٹ ہو گیا تو یہ جو اللہ کے قوانین ہیں یہ منصر نہیں ہے کہ کسی اپنا لوگ کی اوپر اللہ اس کا خالق ہے جب اللہ چاہتا ہے تو یہ قوانین کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتا ہے and remember when ابراہیم said my rab show me how you give life to death he said do you not believe he said but in order that my heart be at ease he said take four birds then train them to your call and put a portion of them in every hill then call them and they will come to you in his and know that اللہ is mighty wise کبھی کبھی دلوں میں یہ لوگوں کے بھی خواہش ہوتی ہیں سب کے دل میں ہوتی کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی معجزہ دکھائے ہمیں بھی اس کو کہتے ہیں زندگی دکھائے موت کے بعد کی زندگی دکھائے تو یہ یہ جو ہے لوگوں کے اندر یہ اللہ کیوں نہیں دکھاتا اللہ اس لیے نہیں دکھاتا کہ کچھ چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھیں کچھ چیزیں اللہ تعالی نے راز رکھیں اور اسی میں ہمارا امتحان ہے یہ ہمارا امتحان ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو رسول ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں ان کا ردبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو وٹنس کراتا ہے کہ ایک تے بڑے بڑے موجزوں کے ساتھ ہیں تو یہ ایک بڑا سپیشل موجزہ تھا وہاں پہ جو کہ حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا کہ انہوں نے چار جس کو کہتے ہیں کہ برڈز تھیں یعنی چڑیاں تھیں جب ان کو بولایا تو وہ واپس ان کے پاس بھاگتی بھی آگئی تو بات یہ ہے کہ جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ تو کھلے موجزے ضرور دکھاتے ہیں اپنی قوموں کو اپنی لوگوں کو مگر یہ موجزے دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پیغام اس کو قبول نہیں کرتے مورل کیا ہے اس کا مورل یہ ہے کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اللہ زندگی بھی دیکھتا ہے اللہ موت بھی دیتا ہے تو یہ ریوارڈ یہ ایک جس کو کہتے ہیں صلح ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ اللہ تعالی اپنے انام کو بھی جس کو کہتے ہیں ملٹیپلائے کر دیتا ہے اور وہ ریوارڈ جیسے ہم نے ایک بیج بویا اور ایک درخی زمین کے اندر تو اس بویج سے بہت سارے پھل نکل آئے اب بیج کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس کے جو پھل نکل رہے ہوتے ہیں اس کے میار کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا we really don't know the quality of the fruit جو کہ بیج جو پودا نکلے گا اس کا ہوگا یہی چیز جو ہے ہمارے عمال کی ہوتی اسی لیے یہ ہے کہ جو جس کہتے ہیں high quality deeds جو ہیں ان کو ان کیوں پر اپنا دارمدار کرو کہ ان جو آپ کے عمل ہیں اس کو وہ جو جیسے کہ بیج کو بھوتے اور پھر پیشنٹلی انتظار کرو اس کی فصل کی کٹائی کا وہ ایک حدیث آتی اسے پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہ ہر جو ہم اچھا کام کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالی جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں ملٹیپلائی کر دیتا ہے دس گناہ سات سو گناہ یا اس سے بھی زیادہ جیسے اللہ چاہتا ہے تو ان فاکٹ یہ تو بڑا ہی نیچرل چیز ہے کہ انسان اپنی انویسمنٹ کو ملٹیپلائی کرنا دیکھتا ہے کہ ہماری جو بھی ہم دنیا میں بھی انویسمنٹ کرتے ہیں ہم اسی جگہاں پہ انویس کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے جس کو کہتے ہیں انویسمنٹ ریپیڈلی ملٹیپلائی کریں تو پھر لوگوں میں کیوں دلچسپی نہیں ہے اس آفر کی یہ جو اللہ نے یہاں پہ آفر کی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو تمہیں اتنا ریوارڈ ملے گا پرابلم اس کی یہی ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا people don't give credibility to اللہ شاید اللہ کی عظمت اللہ کے وعدے کی اوپر کی یقین جو ہے نا تو یہاں پہ یہ جو ورڈ آتا ہے تو یہ جو ورڈ آتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا رمائنڈر جتانا کہ یہ ہمارے رویے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہو یا ہمارے بیہیوئر ہمارے سلوک کے اندر ایسی چیز ہو کہ جس کو کہ ہم نے مدد کی اس سے اس کو تکلیف ہو جیسے کہ ہم گئے اور کسی کی مدد کی اور پھر کسی کے سامنے کسی کو جا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے اس کی ایسی مدد کی تھی تیلنگ پیپل اباؤٹا جنروسیٹی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیا ہے اس کی جس کو کہتے ہیں نا سیلف رسپیکٹ عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں نا کوئی قسم پر سرٹل ڈسکلوجر بھی کر دیتے ہیں کہ ایسی باتوں کے اندر بتا دیا کہ ہم نے ان کی کتی مدد کی تھی یا کبھی شیخی کے اندر بتا دیتے ہیں کہ پریٹینڈ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے چیارٹی دی اللہ کے لیے اللہ اکین فا در سیک آف اللہ مگر ان ریالیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ان کو تعریف ملے ان کی ریپیٹیشن ہوں کہ جیسے بڑے تو بڑے جس کو کہتے ہیں نا جنرس ہیں اور بڑے سخی قسم کے لوگ ہیں تو دس اس وٹ اللہ یہ نا اللہ تعالی جو کہتا ہے ہمیں روکتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ یہ وہ ہیں کہ اپنا کسی کو تم مدد کرو تو اپنی جلروسٹی اس پر مت جتا ہو جا کے اس کی انسلٹ مت کرو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ تو جیسے اللہ خود بے لوس ہے اور جنرس ہے اسی طرح اللہ تعالی جو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اپنے بندوں سے بھی کہ وہ بھی بنانیمس ہوں گے وہ بھی سخی ہوں گے وہ بھی لارج ہارٹیڈ ہوں گے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو ہمارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہے اللہ غنی ہے یہ تو صرف ایک ہمارا امتحان ہے اور امتحان بھی کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر دیا ہے وہ ہے تو اللہ کا مگر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اس کے عوض اللہ تعالی ہمیں بہت بڑے درجے دے آخرت کے اندر وہ وارن بافٹ کہتا ہے نا کہ یہ تو ہم جس جگہاں پیدا ہو گئے یہ تو ہماری جس کو کہتا ہے ایک لٹری of the womb ہے کہ we have been born in such a privileged family تو یہ بھی ایک بڑی privilege ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا جس کو کہتا ہے مال دیا ہے اور اس کو ہم خرچ کر کے آخرت میں اس سے بہت بڑا جس کو کہتا ہے نا عجر حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پی آپ یہ کہ ذکر کس چیز کا ہے ذکر اس چیز کا کیا گیا کہ دیکھو نیکی کرو پھر اس کی حفاظت بھی کرو بڑا آسان ہے نیکی کرنا مگر اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے and then قرآن ہمیں کیا چیز یہاں پر سکھا رہا ہے یہ چیز سکھا رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ قدر کرو لوگوں کی انہیں کی مدد بھی جس کی کرو اس کی بھی قدر کرو اس کی توہین مت کرو ایسا کام مت کرو کہ اس سے اس کو کوئی غم ہو جائے یا اس کو it causes grief to him اس کی جو self respect ہے جس کی بدت کی گئی وہ بھی بڑی important ہے ٹھیک ہے when we waste our عامال ہم اپنے عامال کو جب ضائع کر دیتے ہیں جیسے ہم روزے کے اندر نماز اور روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ایک عجر ملے گا ایک reward ملے گا مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عامال تو اچھے کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر آبی شور کہ ہمیں اس کا reward ملے گا اس کا کوئی صلاح ملے گا اگر ہم یہ نیک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے کسی کے جس کو کہتے ہیں backbiting کرتے ہیں یا abusive language use کرتے ہیں تو یہ سارے عامال جو ہیں کمانے کے باوجود بھی جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں وہ اپنا آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث آتی ہے کہ اس میں مفلس کے بارے میں بتایا گیا کہ مفلس وہ ہے جو کہ یعنی کہ پہنچے گا قیامت کے دن اور وہ اس کے پاس حج بھی ہوگا روزہ بھی ہوگا نماز بھی ہوگی مگر اس نے کسی کو abuse کیا ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی اور تمام اس کی جو نیک عامال جو ہیں وہ جو ہیں بڑھ جائیں گے ان لوگوں میں اور اس کے بعد جب اس کے عامال ختم ہو جائیں گے تو لوگوں کے جس کو یہ تنا گناہ جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر لات دیے جائیں گے اسی طریقے سے جو بھی عامال کیے جاتے ہیں شعف کے لیے دکھاوے کے لیے وہ بھی جو اس کا جو عجر ہے وہ it vanishes and disappears تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب خرچ کریں تو جو خرچ کریں کم از کم وہ حلال ہونا چاہیے it must be according to the way of profit and جن جگہوں کی پر بتایا گیا ان جگہوں کی پر خرچ کریں that is important کہ اگر ہم نے شو آف کے لیے کیا تو پھر تو ہم نے جو نیکی کی تھی اس کا ہمیں دنیا میں ریٹرن مل گیا شاید شورت مل جائے شاید popularity مل جائے شاید کوئی فیور مل جائے ٹھیک یا اور کسی کو نہیں ہوا تو کم از کم ہماری ایگو جو ہے وہی پمپ اپ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ تمام کام جب ہم کریں تو ان کو سوچ کے کریں کہ کرنے کے بعد ان کو یہ ضائع نہ ہو جائیں that is there and the likeness of those who spend their wealth seeking to please Allah and to strengthen their soul is as a garden on an elevated ground upon which falls heavy rain and makes it yield to fall but if rain is not heavy then dew is enough and Allah sees what you do تو یہ آیت جو ہے کس چیز سے ڈیل کر رہی ہے یہ صدقے سے خیرات سے اور جو ہم اور چیزیں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر اس کے اندر strong یہ encouragement ہے کہ یہ اور اس کے مسلمانوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کوشش کرو publicize نہ کرو number one number two کہ کسی کو اس کو کرنے کے بعد کسی کو دکھ مت دو جس کو کہ تم نے charity دی اور اس کو یہاں پہ build up کیا گیا ہے کہ ایسی charity ہونی چاہیے چونکہ جیسے کہ ایک اونچا ایک باغ ہے اونچی جگہاں کی اوپر بڑا زرخیز مٹی اور بڑا زرخیز وہاں کا soil ہے اور پھر وہاں پہ ایک تیز بارش ہوتی ہے تو اس میں دگنا yield آ جاتی ہے اور اگر ہلکی بارش بھی ہو تب بھی وہ جو ہے گارڈن جو ہے وہ بہت آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ yield دیتا ہے تو بڑا ایک خوبصورت سا ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ ہائے مورل اخلاق ان لوگوں کا جو ہوتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ جو اصلی جس کو کہتے ہیں صدقہ وہ تو ایسا ایک باغ کا جس کے اندر ایک بہت ہی اچھی زرخیز مٹی بھی ہے ایک بہت اونچی جگہ کی اوپر بھی ہے well drained ہے well drained ہے کبھی وہ hoard نہیں کرتا selfishly بلکہ جو اللہ نے اس کو مال دیا اس کو free recirculate کرتا ہے تو جب ہم مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ اپنی محبت ہمارے دل کے اندر ڈال دیتا ہے جب ہم مال دنیا میں خرچ کرتے ہیں دنیا کی محبت کے لیے تو پھر دنیا کی محبت لوگوں کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو کم از کم یہ آیت جو ہے نا ہمیں یاد رہنی چاہیے جب ہم کسی اور کو ان کی مدد کریں ان کو سکا دیں ان کی کسی اور فارم کے اندر مدد کریں یہ غزوہ تبو کے موقع کیوں پر ایک چھوٹا سا انسیڈنس تھا ایک صحابی تھے وہ ان کے پاس غریب تھے ان کے پاس کچھ تھا نہیں اور پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی یہ غزوہ ہونے والی ہے تو اس کے لیے سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں تو انہوں نے جا کے ایک یہودی کے باغ کے اندر پوری رات اس کو کہتے ہیں نا محنت کی تو جب وہ صبح ہوئی تو یہودی نے ان کو کچھ کھجوریں دیں یعنی کہ ایک مٹی بار کھجوریں دے دیں اور وہ کھجوریں پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے آدھی کھجوریں انہوں نے اس غزوہ تبو کے لیے دیں تو وہاں پہ جو منافق تھے کہ اس کا مزاق بھی اڑانے لگے کہ انہی کھجوروں سے ہم جیتیں گے اس جنگ کو تو پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ وزن ہے ایڈنگ دیئرس وٹ ایمپورٹنٹ یہ کبھی کبھی انسان کے پاس بڑے موقع ہوں گے کام کرنے کے لیے ہاں وہاں پہ بہت دے سکتا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا بڑا تو چھوٹا جو بھی ہے اس کو وہ بھی ضرور کنٹریبیوٹ کریں اس لیے کہ اس سے ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا روح جو ہے اس کو ایک بڑی تقویت ملتی ہے تو جتنا زیادہ ہم اللہ کی راہ کے اندر دیں گے اتنی زیادہ ہماری ریلیشنشپ اللہ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ مضبوط ہوگی اور ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ بھئی دیکھیں اس میں اس لیے کہ جب ہم ریٹرن اس لیے کہ وہ ریٹرن نہیں آتا شکریہ کے فارم کے اندر تو انسان کے اندر ایک تھوڑی سی تلخی ضرور آتی ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا صدقہ آپ کریں گے تو صدقہ also quenches the fire of sins کہ جو ہمارے گناہ ہیں ان کو بھی یہ صدقہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی آگ اس کو بجھا دیتا ہے تو یہ آیت یہ کیا ڈسکرائب کر رہی ہے یہ ایک almost like ناومیدی ایک میوسی کی بات ایک ایسے شخص کی کہ جو ایک ایسے مشکل حال میں یعنی مشکل اس کے پر پہنچی اور ایسے وقت میں یہ مشکل آئی کہ اب جو ہے وہ اپنی جس کو کہتے ہیں انویسمنٹ کو ری بلڈ نہیں کر سکتا یہی چیز جو ہے صدقہ کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر صدقہ دیا جائے سیلس پروموشن کے لیے تو اس کو ہم اس پہ کوئی امید نہیں لگا سکتے کہ وہ آخرت میں آکے اس سے کوئی ہمیں اس کا بینفٹ ملے گا تو قرآن کیا اگزامپل دیتا ہے کہ ایک ہرا باغ ہے گرین گارڈن اور وہ گارڈن کیا ہے جوانی میں کیے گئے ہوں اور پھر جب بڑھاپہ آ جائے اور انسان میں کمزوری آ جائے ایک بڑا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے اس وقت بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے یہ جو یہ جو 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 کمائی کی ہے جو نیک آمال کی ہیں اور اس سے جو ہم نے اچھے اچھے چیزیں جمع کی جس کو کہتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ جب ہماری عمر زیادہ ہو جاتی ہے بڑھاپہ آتا ہے کمزوری آتی پھر لوگوں کے اندر جس کو کہتے ہیں نہ غصہ بھی آجاتا ہے وہ تھوڑا سے ان کے جس کہتے ہیں اخلاق بھی ان کا گرنے لگتا ہے اور جیسے وہ بوڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کی اوپر خفا ہوں تو یہ اس کو بڑا سوچنا چاہیے کبھی کبھی نوکروں کو بلیم کر دیتے ہیں ان کی اوپر الزام نہیں کر سکتے بکاہ وہ بڑا بڑا خسارہ ہوتا ہے یہ اس اوپلس نسی آپ سوچیں کہ اس ایڈورسیٹی کے اندر ہوگا کہ وہ ایسی سوپورٹ اور اس کے پاس کوئی ایکسٹرنل سپورٹ ہے تمام کی تمام اس کی جو انویسمنٹ ختم ہوگی دکھاوے کی وجہ سے یا اس کے غلط باتیں کرنے کی وجہ سے تو یہاں پہ یہ جو بات کی جائی ہے کسب جو برڈ آیا یہاں پہ منتو یہ بات ما کسب تم کہ اے ایمان والوں جو تم نے خرچ کیا یہ جو تم نے کمایا ہے یہ جو ورڈ آ رہا ہے کہ جو رہ گیا زکاة دینے کے بعد اس ویلت کو پیورفائی کرنے کے بعد ابن عباس سے ایک راوی ہے اس پر پروفیس سلیم کی ایک حدیث ہے اللہ نے کمانڈ دیم اللہ نے حکم دیا کہ جب تم خرچ کرو جو اس میں سے خرچ کرو جو سب سے پاک ہو اور سب سے افضل ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ لوگ خرچ کریں اس چیز میں سے جو بلکل ناکارہ ہو بلکل یوزلس ہو کیوں اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ قبول وہ چیز کرتا ہے جو کہ پاک ہو اور اچھی ہو تو جو بھی charity ہم دیں جو صدقہ ہم دیں اس کی اچھی قیمت ہونی چاہیے اچھے 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 نہیں اسلام ہمیں یہ سکھاتا کہ پہلے جب کمائی کرو تو حلال طریقے سے کمائی کرو اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں اخلاق میں یہ بتاتا ہے جو تمہارے ناکارہ چیزیں وہ جو چیزیں سرنے والی ہیں وہ مت دے دینا کہ اللہ کے نام پہ اپنے نوکروں کو کھانا ضرور اپلائی کریں چاہے وہ جس کو کہتے کھانے پینے چیزوں کے یوٹینسل ہوتے وہ بھی اپنے نوکروں کو اسی میں دیں جس میں آپ خود کھاتے ہیں رائی پی 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 ز فیل دی آر اگر ریسیبنگ پر ہوتے تو آپ کو کیسے لگتا کہ ایک شخص خود تو جس کو کہتے نور اٹاکی پلیٹ کے اندر کھا رہا اور آپ کو ایک ٹوٹی بھی پلیٹ کے اندر دے دے جائے کتنا ہمیں انسلٹنگ یہ فیلنگ ہوتی کہ کسی بھی جس کو کہتے کہ دیڈیکیٹ کرنا اللہ کی راہ میں کوئی چیز جو تینٹید ہو داغدار ہو اللہ کی توہین کرنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے جو ہوتے بلکل پرانے ہو جاتے ہیں بلکل جھاڑن بننے والے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو غریب کو صدقہ کر کے دے دیتے تو صدقے کے لیے پورا کالیٹی نہیں دینی چاہیے صدقہ اگر تانو یائدکم الفقرہ ویأمورکم بالفاشائے واللہ یائدکم مغفرتم منہو وفضلہ واللہ واسع ان علیم شیطان threatens you with poverty and he orders you towards lewdness and اللہ promises you forgiveness from himself and abundance and اللہ is all embracing all knowing تو قرآن یہاں پہ جو مخاطب ہے کس کے ساتھ مخاطب ہے ان وں کے پاس مخاطب ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے بہت جس کو کہتے نا کہ مال دی ہے ان کو شیطان کیا کرتا ہے اس میں خوف ڈال دیتا ہے ان کو خوف ڈال دیتا ہے غربت کا کی تو اللہ تعالی جو ہے اللہ جو جو اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مال سے جنت خرید سکیں کوئی حدیث آتی ہے سپینڈ آن آدرز اللہ سپینڈ آن یو تم لوگوں پہ خرچ کرو اللہ تم پہ خرچ کرے گا لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے انٹرٹینمنٹ کی اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے شادیوں کی اوپر مگر پھر جب خرچ کر دیتے مگر اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کے لئے کچھ بچتا ہی نہیں تو اس سے کیا ہوتا اس سے جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ امورالیٹی کے سوا اور کسی چیز پہ نہیں خرچ ہوتا یوت الحکمت مین شاہ وما یوت الحکمت فقد اوتی خیر کثیر وما یذکر اللہ علو العلباب حکمت کون ہیں ایسے وجنری فار سائٹ دور اندیش لوگ جو کے فیوچر کے ریزلٹس کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں یہ کون وہ لوگ ہیں یہ ریال انٹیلیجنس ہے جو انٹیلیجنس ہوتی جانوروں کے اندر بھی ہوتی جانور بھی بڑے ہوشیار ہوتے بڑے کلیور ہوتے مگر یہ جو یہ جو رائٹ کو یہ جو صحیح راستہ ہے یہ صرف انسان کچھ ہی لوگوں کو دیتا ہے ہمیں مانگ چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی جس کا حکمت دے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے مال دیا ہے ہم اس کو کیسے خرچ کرتے ہیں ہم بھی بھی خرچ پرپر اور اگر ریوار نہیں چھئیئے جب ہم یہ کسی بھی حکمت ہے کہ ہم کب بات کریں اور کب چھوپ رہے ہیں یہ بھی ایک حکمت کا کام ہے یہ بھی اللہ تعالی ہمیں دے کہ ہمیں بھی ٹنگ مگر اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں جو نا ہمیں ملتی ملتی اس کے بعد ہمیں ملتی ہے تو انستیٹ کہ ہم جو ہیں بلکل یوزلس چیزوں کی اپنے مال کو خرچ کریں اور اپنی دنیاوی خواہشات کی اوپر خرچ کریں یہ ہم ضرور چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں تاکہ ہمیں جس کو کہتے نا آگے جا کے اس کا عجر مل سکے وہ ایک حدیث آتی ہے اور یہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں یہ مستد احمد کے اندر حدیث ہے پروفیس صلی اللہ کہا کہ ہم رشک نہیں کرنا چاہیے کسی کی اوپر سوائے دو لوگوں کی ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے جو بہت مال دیا ہے اور وہ اس کو بڑی نیک انداز سے خرچ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس پہ ہم رش کر سکتے کہ جس کو اللہ تعالی نے حکمت دی ہے اور دوسروں کو بھی حکمت سکھاتا ہے یہ حدیث آتی مسلم اور بخاری دونوں کے اندر ہے تو بیلنس ان سپینڈنگ یعنی یہ اپنی ضرورت کے بھی خرچ کریں اچھا کھائیں بھی مگر اس کے اندر جس کہتے میں ویسٹیج کی اندر اور دکھاوے کی اندر اور استنتیش کے اندر اس میں خرچ نہ کریں اور اگر 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 بخاری یعنی یعنی اللہ تعالی اور نظر جو یہاں پہ آتا ہے اس کے اندر بڑا نظر یہ نظر یہاں نیکی ہے جو اللہ تعالی نے ہم پہ فرض تو نہیں کی مگر ہم نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہے کبھی کبھی لوگ کہتے نا کہ میں تو ہر مہینے ایک روزہ ضرور رکھوں گا ہر ہفتے ایک روزہ ضرور رکھوں گا یعنی ایسی منت ماننا کہ ہم نے کوئی نیک کام کرنا ہے اب اگر یہ منت مان دی تو پھر اس کو رکھنا بڑا ضروری ہے تو یہ جو کہ ہم اس قسم کی کنڈیشنل پرامیسز کریں مگر یہ جو چیزیں کوئی پسند نہیں ہیں اللہ تعالی کو پسند نہیں کبھی کبھی لوگ اس قسم کی نظر مان لیتے ہیں کہ بھئی اگر میرا پرموشن ہو گیا یا بچے کے اچھے گریڈ آگئے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنے غریب کو کھانا کھلاؤں گا ٹھیک ہے یہ allowed تو ہے ڈس allowed نہیں مگر preferred نہیں ہے یہ کوئی زیادہ جس کو کہ اچھی چیز سمجھی نہیں جاتی اور جب اگر وعدہ کریں یہ اس قسم کی نظر مانگیں تو پھر اس کو ضرور پورا کریں اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا تو ظلم کیا ہوتا ہے نظر کا کہ ایک تو یہ کی جو چیز ویسے بھی کمپنسلی نہیں تھی ہم نے کسی نے اپنے اوپر مسلط کر لی اور اس وعدے کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا ہو گیا تم اس کو حافظ بنا دیں گے پھر نہیں بناتے اس کو حافظ تو یہ جو ہے ایک نظر معنی تھی اور یہ جس کو کہتے ہیں ظلم اندہ نظر بھی ہو جاتا ہے اس میں کوئی ریا ہے اس کے اندر کوئی شو آف ہے ایک پوائنٹ جو اس کے اندر سمجھنی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زکاة جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں یعنی اوپن لی دے سکتے ہیں مگر جیسے فرض نماز ہوتی فرض نماز کے لیے جو لازم ہے کہ لیے کہ ہم اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے یا مسجد میں جا کے پڑھ اس کے علاوہ جو ہم نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ہم آکے اپنے گھروں کے اندر پڑھیں یہ چیز صدقے کے اندر ہے کہ زکاة کو آپ دیں مگر باقی جو صدقے ہیں ان کو چھپا کے دیں ان کو ایک راز کے ساتھ دیں تاکہ کسی اور کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے تاکہ کم از کم یہ ریاہ کا جو ہے وہ نہ ہو تو اپیرنٹ اس کے اندر ایک حکمت ہے اگر آپ سمجھتے کہ جو صدقہ کر رہے جو چیاریٹی کر رہے اس کے اندر کوئی حکمت ہے تو ضرور ڈسکلوز کر دیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی چاہت ہو کہ وہ بھی خرچ کر رہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہم خرچ کرتے تو لوگ دیکھ کے ہمیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس کے اندر وہ بھی ٹھیک ہے اس میں آپ ڈسکلوز کر دیں یہ حکمت ہے اس کے اندر لوگ بھی اس کے اندر جس کہتے نا کہ لوگوں کو بھی ایک سورٹ آف وہ ایک لیسن ہوگا وہ بھی جا کے کریں گے مگر اپنی نیت جائیں اس کو ضرور نیت کنٹرول کر رکھیں کہ ہم خرچ کر رہے وہ کسی شعور آف کے لیے نہیں کر رہے بھی کہ تو یہ مسلمانوں کی یہ اس کو کہتے ہیں نا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زور سے اور یعنی کے فور سے ہدای جو ہے وہ کافروں کو دے تو سبق اس پہ یہ ہے کہ اس کو ہم صدقے سے محروم نہیں کر سکتے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ہر شخص کو ہدایت دے دیں مگر ہمارا کام یہ ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کریں تو یہ میار ہونا چاہیے صدقے کا میار کیا ہے وہ دوسرے کی ضرورت ہے کہ صدقہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صدقہ جو ہے وہ غیر مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور جب غیر مسلمانوں کی مدد کی جائے اس میں بھی ہمیں اس کا عجر اور اس کا صلاح ضرور ملتا ہے چارٹی for those poor people who are straining in Allah's way they cannot travel in the land and the uninformed men think them wealthy because of their restraint from asking you will recognize them by their marks they do not pester people with requests and whatever good things you spend be assured Allah knows it تو یہ جو ورڈ آتا ہے الفقرہ فقرہ نیڈی ہوتے ہیں یعنی کہ جو بہت ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے کہ ان کو جب ان کو ڈھونڈو اور ان پہ خرچ کرو کبھی کبھی لوگ ہوتے غریب ہوتے مگر ان کے اندر اتنی عزت نفس ہوتی ہے کہ دوسرے سے وہ ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں ہیں they don't ask people for help تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اسلام کے لیے ایمان کے لیے سیکھنے کے لیے defending کے لیے intellectual knowledge حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی ڈھونڈنا چاہیے جیسے اصحاب صفحہ تھے یعنی کہ یہ companions ہوا کرتے تھے پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو تھی وہ devote کر دی تھی کہ وہ صرف پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے اور ان سے سیکھا کرتے تھے اور حدیثوں کے بارے میں حدیثیں لکھا کرتے تھے بڑے غریب لوگ تھے ان کے پاس کوئی means نہیں تھی سپورٹ کی ان کی مدد کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں تو اسی لیے اگر یعنی کہ کوئی شخص جیسے جنگ میں یعنی آرمی ہوتی وہ ہماری ideological boundaries جو ہے اس کو protect کر رہی ہوتی اسی طرح لوگ جو ہوتے وہ بھی اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے یعنی in religious matter تو ضروری یہ ہے کہ جب ہم ان کی مدد کریں تو ان کی self respect جو ہے اس کو خیال رکھیں اس کو completely protect کریں بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الازیم و نفانا و ایعاکم بالآیات و ذکر الحقیم